عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہدو انہا لا الہ الا اللہ و اشہدو انہا محمد عبدو و رسولو ایک دفعہ صلوات پر لیجئے جماعت کی حسیت سے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد و علیہ محمد کما صلیتا علیہ ابراہیم و علیہ ابراہیم انہا کحمد و مجید اللہم بارک علیہ محمد و علیہ محمد کما بارکتا علیہ ابراہیم و علیہ آلہ ابراہیم انہا کحمد و مجید تو بھائیوں آج آپ سے امام مہدی علیہ السلام کا ذکر فرمانا ہے اور اکثر میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ایک نظم کے ساتھ ختمی بات آپ لوگوں سے کر دوں کسی بھی موضوع پر یعنی کہ اگر لفظ امام پر گفتگو آ رہی ہے تو ہر ذکر لفظ امام کا جو قرآن میں آیا ہے ان سب کو جمع کر کے مرتب کر کے ایک با ایک آپ کے سامنے پیش کر کے ان کے مرقب حیثیت سے جو نقشہ ظہر ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ ختمی بات آئے جو بھی بات آئے آپ کے سامنے ختمی آئے تو اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ عقلی ہوتی ہے اس کے اپنی علمی اصول ہوتے ہیں اس کو ایک اندازے سے لے کے چلنا ہوتا ہے اور پھر ایک قسم کی گفتگو ہوتی ہے جو کسی حقیقت کا ذکر ہوتا ہے یعنی کہ ایک واحد حقیقت کو کل میں رکھا جاتا ہے اور اس کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے مختلف پہلوں سے تو یہ جو جوسری قسم کی گفتگو ہے وہ آج آپ کے سامنے یا آپ سے کرنی ہے امام مہدی علیہ السلام سیدنا محمد ابن عبداللہ کا ذکر آپ لوگوں سے فرمانا ہے ٹھیک ہے نا اب شروع کرنے سے پہلے اس چینل پہ اکثر جو ہے میں قرآن سیکھنے اور سکھانے کا معاملہ قرآن کی علم قرآن کی حکمت اور تفصیل پر وزن دیتا ہوں تو چینل سے تھوڑا سا آپ کا تعروف کروا دوں تین چار منٹ پر مشتمل دو تین منٹ پر مگر انشاءاللہ مفید ہوئے گا تین حدیث کے ذریعے میں میں کرواتا ہوں اس چینل کا تعروف سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سیکھو اور سکھاؤ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں ٹھیک ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصل میں مادہ ایمان ہے قرآن سیکھنا اور سکھانا مادہ ایمان ہے اگر آپ اس عمل میں اس عمل میں حصہ نہیں لے رہے اس عمل میں آپ شریک نہیں ہیں یعنی کہ صحیح معنی میں آپ جماعت مومنین میں شریک نہیں ہیں قرآن سیکھنے اور سکھانے کے عمل کے ذریعے ہی آپ جماعت مومنین میں شامل ہوتے ہیں تو یہ پہلی حدیث جو سے یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے ایک آیت پہنچاؤ مجھ سے پہنچاؤ چاہے کہ وہ ایک آیت کیوں نہ ہو مجھ سے پہنچاؤ چاہے کہ وہ ایک آیت کیوں نہ ہو تو یعنی کہ ایک آیت بھی جو ہے اپنی جگہ مبین واضح اور مفید اور نفع رکھتی ہے واضح مبین بامائنہ مفہوم ہوتا ہے اس کا جو ہمارے لئے کچھ نفع رکھتا ہے تو ایک آیت کا بھی اگر علم میں آپ تک پہنچا دوں اور آپ کے ذہن میں یا آپ کے دل میں اس کا مفہوم بٹھا دوں تو یہ بھی ایک بہت بڑی فتح ہے دین کی اقامت الدین کا جو سلسلہ ہے اس کی اصل حقیقتی یہی ہے کہ ہم قرآن سیکھنے اور سکھانے کے سلسلے میں اپنے آپ کو صرف کر دیں یہی اصل میں مجہدہ بالقرآن ہے یہی اصل مجہدہ اکبر ہے یہی اصل اقامت الدین کا سادہ منحج ہے اگر آپ اس سلسلے میں شامل ہو گئے تو پھر رفتہ رفتہ اقامت الدین میں آپ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں یہ حصہ لے رہے ہیں ٹھیک ہے تیزری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی فضیلت یا اللہ کی کلام کی فضیلت باقی کائنات پر یا باقی کسی کلام پر اسی جیسی ہے جیسے کہ اللہ کی فضیلت اپنی تخلیق پر یعنی کہ اللہ کی فضیلت پھر سے بولتا ہوں اللہ کی فضیلت اللہ کے کلام کی فضیلت اس کسی اور کلام کے اوپر اسی ہے جیسے کہ اللہ کی فضیلت اپنے تخلیق پر ٹھیک ہے نا اور آخر ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے رب کی اطاعت کے خلاف کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے رب کی اطاعت کے خلاف کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے خالق کے اطاعت کے خلاف سمجھ گئے تو یہ اس چینل کا جو موضوع ہے یہ اس چینل کا جو سبجک میٹر ہے وہ آپ کے سامنے مبین ہو گیا ہوئے گا اسی قسم کی انہی چار حدیث کے تحت آنظور کے ان چار فرمان ان چار ارشاد کے تحت ہی اس چینل کا کانٹنٹ باتا ہے تو آپ پلیز لائک کیے گا سبسکرائب کیے گا کوئی بھی سوال ہوں آج کے موضوع پر نیچے چھوڑ دیگا اس پر تحقیقی جواب آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا آج اب شروع کرتے ہیں امام مہدی کے ذکر پر اچھا تو امام مہدی کی جو حقیقت ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو پورا نیرٹیو دین سمجھنا ہوئے گا اور یہ اس لیے اتنے کانٹروورسیل فگر ہیں دیکھیں دین کو مرتب کرنے کے لیے دین کو ایک حکمت اسائن کرنے کے لیے یعنی کہ دو قسم کے فلسف ہیں ایک آئیڈیالیزم ہوتا ہے ایک پرائیگمیٹیزم ہوتا ہے اور اصل دین جو ہے متدل ہوتا ہے دونے کے معلومے عدالت کا تقاضی حقیقت میں یہ ہے کہ آپ نہ ہی آئیڈیالسٹک ہوں نہ ہی آپ پرائیگمیٹک ہوں حضرت عمر ردیانہو کا بنیادی مزاج جو ہے ان کی جو بنیادی شخصیت ہے اور اس شخصیت کا جو رفتہ رفتہ جو اس کو بنایا گیا ہے بچپن سے اگر آپ اس پورے سلسلے کو دیکھیں ان کے والد کی شخصیت کو دیکھیں تو حضرت عمر ردیانہو کی بڑی پرائیگمیٹک شخصیت ہے پرائیگمیٹک شخصیت ہے اثر اندیز اور پرائیگمیٹک شخصیت اور جوسے طرف اگر آپ حضرت عبو بکر ردیانہو کی شخصیت دیکھیں تو ان کی بڑی آئیڈیالسٹک شخصیت ہے ایک مختلف طریقے سے بولیں تو ایک کی فقہات جیسی شخصیت ہے ایک کی صفحہ جیسی شخصیت ہے یہ بھی کہا جا سکتا ہے مگر اصل میں جو بنو حاشم کی شان ہے جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے سیدنا علی علیہ السلام کی شان ہے سیدنا فاطمہ علیہ السلام کی شان ہے سیدنا حسن اور سیدنا حسین علیہ السلام کی شان ہے کہ وہ نہ ہی اپنی فطرت میں آئیڈیالسٹک وزن رکھتے ہیں نہ ہی وہ پراغمیٹک وزن رکھتے ہیں دین کی حکمتوں میں سے یہ ہے کہ یہ جو مختلف وزن شاکلہ ہوتا ہے مختلف وزن فطرت شاکلہ بھی نہیں ہے وزن فطرت فطرت ہی کچھ اور ہوتی ہے تو یہ وزن فطرت میں جو آئیڈیلسٹک وزن ہے اور پرائگمیٹک وزن ہے اللہ نے سب سے زیادہ بنی ابراہیم کو اس سے نجات فرمائی یعنی کہ بنی ابراہیم باقی اقوام میں سب سے زیادہ متدل ہیں نہ ہی ان کی شخصیت آئیڈیلسٹک ہوتی ہے نہ پرائگمیٹک انگ میں سے سب سے بڑھ کے متدل جو ہیں سب سے پہلے اللہ نے یعقوب علیہ السلام کی بنی اسرائیل کو چنا اور بنی اسرائیل میں سے سب سے متدل اور عادل سیدنا حارون علیہ السلام کی ذریعت اور نسل کو چنا مگر جو سب سے ختمی اور انتہائی یہ شان رکھنے والے ہیں بنی ابراہیم میں سے بھی عالی ترین متدل فطرت رکھنے والے ہیں وہ عرب ہیں عرب میں سے خاص عدنانی عرب ہیں عدنانی عرب میں سے خاص قریش ہیں قریش میں سے خاص بنو حاشم ہیں بنو حاشم میں سے خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعت ہے یعنی کہ حسن اور حسین سیدنا حسن اور سیدنا حسین علیہ السلام کی ذریعت ہے جو ان سے چلتی ہے ان کی فطرت جو ہے سب سے عادل اور آئیڈیلزم اور پرائگمیٹیزم کی جو انتہائیں ان میں متدل ہیں اب یہ آئیڈیالزم اور پرائیگمٹیزم جو ہے اس کے برخلاف بھی اگر آپ دیکھیں یہ دونوں فلسفے ہیں مگر اسی وزن پر اگر آپ کو نفسیاتی صفت دیکھنی ہے تو اس میں آپ کہیں گے آئیڈیالزم کے وزن پر کانٹمپلیٹیو بندہ ہوتا ہے یعنی کہ باطنی بندہ ہوتا ہے اس کا توجہ کا مرکز جو ہے اپنے انٹیریئر کے طرف ہوتا ہے اور اگر آپ پرائیگمٹک بندے کو فلسفے کو ایک نفسیاتی صفات میں تبدیل کر دیں گے تو اس کو کہتے ہیں ایجنٹک اثر اندیز بندہ ہوتا ہے فائل بندہ ہوتا ہے عمل کی عادت رکھنے والا بندہ ہوتا ہے اس قسم کے ہوتے ہیں تو پھر سے وہی چیز آپ کو ملے گی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا علیہ علیہ السلام میں یہ دونوں چیزیں جو ہیں بلکل بیلنسٹ ہیں متدل ہیں بلکل متدل ہیں یہ دونوں چیزیں اب دیکھیں یہ ہماری دین کی حکمت ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی فطرتی حکمت ہے کہ جو وجہت ہوتی ہے اور جو جسدیت ہوتی ہے دونوں میں یہ جو فطرت خاص ہوتی ہے بندے کی یعنی کہ بنی آدم کی ایک خاص آدمی فطرت ہے اور پھر جو ایک خاص فطرت ہوتی ہے مدہ آم ایک آدمی فطرت ہے بنی آدم کی اور پھر ہر شخص کی جو ایک خاص ہر آدم کے بولاد کی ہر آدم کے بیٹے کی جو ایک خاص فطرت ہوتی ہے وہ اس کی وجہت اور اس کی جسدیت پر ظاہر ہو جاتی ہے اثر رکھتی ہے بلکہ وہ دونوں چیزیں ایک وحادت ہیں یعنی کہ اس کی فطرت اس کی جسدیت اور اس کی وجہات یہ سب چیزیں ایک وحادت ہیں حقیقتاً یعنی کہ حضرت ابوبکر رضی انہوں بہت سوکے آدمی تھے مطلب بہت لمبے تھے اور سوکے تھے بلکل مطلب ان کی کمر بلکل چھوٹی سی کمر آدمی کے لیے بھی بلکل ایک چھوٹی سی کمر تھی ان کی اور بلکل لمبے ہاتھ تھے اور بلکل مطلب کہتے ہیں کانگری برا لفظ ہے میں ان کے لیے نہیں کہنا چاہ رہا آپ سمجھیں بڑے سوکے آدمی تھے اور حضرت عمر رضی انہوں بڑے قد کے بھی بڑے جسدیت کے بھی بڑے آپ سمجھ رہے تو اس کا فطرت پر اثر پڑتا ہے یہ آدمی کی فطرت سے متعلق ہوتی ہی چیز حقیقتاً اچھا امام مہدی علیہ السلام جو ہیں یہ ان کا جو شخصیت ہوئی گی ان کی جو وجہات ہوئی گی ان کی جو جسدیت ہوئی گی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر طریقے سے ملے گی ان کا نام بھی ایک ہوئے گا اور ان کی حقیقت بھی ان کی استفاق بھی بہت یعنی کہ انزو صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھے گا اور سب سے زیادہ ان جسا وجہات جن کا ہوئے گا ان جسی جسدیت ہوئے گی ان جسی آواز ہوئے گی ان جسی ہر صفت اور عجزہ ہوئے گا وہ سیدنا محمد ابن عبداللہ امام المہدی علیہ السلام ہوئیں گے اب چلیں پیچھے چلتے ہیں امامت کی جو حقیقت ہے اصلہ تن انگریزی فلسفے کی اسطلاح ہے ایک گریٹ چین اف بین یعنی کہ اگر پورے وجود کو لے لیا جائے اور ہر چیز ہر مخلوق جس کو اللہ نے وجود دیے اس کو ایک درجہ بندی کے ساتھ ترتیب دی جائے تو اس کی انتہا پہ مقام محمود پر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوئیں گے اور پتہ نہیں سب سے جو ادنا شے ہوئے گی وہ کیا ہوئے گی ہم نہیں کہہ سکتے مگر بحرال شان پر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوئیں گے ٹھیک ہے تو یہ جو گریٹ چین اف بین یعنی کہ اللہ نے جو تخلیق شروع کیے وہ الرحمن نے قرآن سکھایا قرآن کس کو سکھایا اس نے قرآن جو ہے کسی کو سکھایا نہیں اس نے جو علم قرآن بکشا اس بکشنے کے نتیجے میں وجود کسی چیز کو ملا کوئی چیز ہے کوئی ایک تو عالم قرآن اول اللہ سبحانہ وتعالی خود ہے پھر جب وہ معلم کی حیثیت سے وہ علم قرآن کسی کو بکشتا ہے تو وہ علم قرآن بکشنے کے ساتھ ساتھ وہ علم قرآن خود ایک وجود ہے وہ وجود بکشتا ہے جب علم قرآن بکشتا ہے تو وجود بکشتا ہے تو جوسرا عالم قرآن وجود میں آتا ہے الرحمن اللہ ماہ القرآن یہ کیا ہے کون ہے یہ جوسرا عالم قرآن کون ہے یہ وہ حقیقت ہے جس کے طرف اشارہ صوفیہ کرتے ہیں نور محمدی کے اسطلاح سے جو ہمیں حدیث ملتی ہیں چاہے کہ وہ صحیح ہوں جیسی بھی ہوں مگو ایک حقیقت ہے بہرال جن کے طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت ہے ان کی بشریت نہیں ان کی جو ایک عالی فطرت ہے ان کا جو نقشہ کہلیں ان کا جو نور ہے جو بھی کہلیں اس کو وہ جو اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کے بعد پہلی تخلیق ہے پہلی جو تخلیق ہے جس کے ذریعے باقی تخلیق جس تخلیق کے اظہار کے لیے باقی تخلیق اللہ سبحانہ وتعالی نے تخلیق فرمائی وہ نور محمدی یا عالم قرآن دوم عالم قرآن سانوی الرحمن اللہ محل قرآن خلاقہ الانسان تو اللہ محل قرآن یہ قرآن کا علم بکشا انسان کو تخلیق کرنے سے پہلے نا انسان کو تخلیق کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کا علم بکشا تو کوئی وجود تھا کوئی حستی تھی جس کو علم قرآن بکش دیا گیا انسان کی تخلیق سے پہلے خلاقہ الانسان اللہ محل بیان پھر انسان کو تخلیق کر دیا انسان اپنی تخلیق میں مکمل طور پر موجود ہے واضح ہے کہ وہ حاضر ہے موجود ہے اس کی تخلیق تکمیل پات چکی ہے اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی اللہ محل بیان اس کو بیان سکھاتا ہے اس انسان کو بیان سکھاتا ہے ایک لمحہ آتا ہے جب انسان کو بیان سکھایا جاتا ہے یعنی کہ انسان کی این نہیں ہے انسان کی اضافی صفت ہے کہ اس کو بیان آتا ہے انسان کی این صفت نہیں ہے کہ اس کو بیان آتا ہے اب سمجھیں اس کی این صفت نہیں ہے کہ اس کو بیان آتا ہے اب دیکھیں جو اب دیکھیں الرحمان نے جب علم قرآن بخش دیا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلیت حقیقت ان کے نور کو تو پھر اس نے چاہا کہ اب اس کا اظہار ہو تخلیق میں اظہار ہو تو اس کے لئے خلق الانسان اور اللہ میں ہو بیان یہ سب جو معاملہ آتا ہے یہ سب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک اور طیب حیات جنگ کی غزریے سیرت میں اس کو کر گزرنے کے لئے اس کا اظہار جو ہے انتہائی شان کے ساتھ ہو جانے کے لئے اس وجہ سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے اللہ تخلیق کا آغاز کرتا ہے انسان کو بھی اسی وجہ سے تخلیق کرتا اور انسان کی تخلیق میں ہر چیز جو سبب بنی یعنی کہ اگر آپ بگ بینگ لے لیں پھر اس کے بعد جو ہے کازمک ایولوشن جیولوجکل ایولوشن کازمولوجکل ایولوشن پھر جو ہے جیولوجکل ایولوشن پھر زمین پر بائیولوجکل ایولوشن پھر جو آپ کے لئے اینمل ایولوشن پھر جو ہے ہومو سیپین بندروں کی اور ایپس الگ چیز ہوتی جس کی دم نہیں ہوتی اس کی ایولوشن پھر ہومو سیپین کی ایولوشن پھر اس ہومو سیپین کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان بن گیا ہے پھر ایک انسان تھا جس کو بیان سکھایا گیا ہے ایک انسان تھا جس کو امانت بکشی گئی ایک انسان تھا جس کو بیان سکھایا گیا یہ بھی وجود کے درجے بڑھتے جا رہے ہیں یہ بھی وجود کے درجے بڑھتے جا رہے ہیں اور جب امانت بکشی گئی تو اس وقت امانت سب ہر شے کو پیش کی گئی ہر چیز نے انکار کیا حالکہ ایسے ہوانات وجود رکھتے تھے جو انسان نما ہو سکتے تھے اگر وہ امانت قبول کر لیتے ہیں یعنی بہت سے جانور ہیں ان کو مختلف ایولوشنری لائنس کے ذریعے ان کو بھی بہت عالی درجے کی انسانی اور اخلاقی صفت حاصل ہیں اور اگر وہ امانت قبول کرتے تو جس طریقے کی تاریخ انسان کے ساتھ گزری ہے تو تقدیر یہی تھی کہ انسان قبول کرے گا مگر ایسا نہیں ہے کہ جو سے جانور موجود نہیں ہے جن کو اللہ اگر چاہے تو ایک دو ہی درجہ وجود اگر ان کا اوپر کر دے تو ان میں بھی انسان جیسا ایک شخصیت پیدا ہو سکتی ہے ایسے حوانات موجود ہیں زمین پر بہرحال تو یہ جو ہے ابلیس یعنی کے جن یعنی کے نیک جن جو ہے وہ ملائکہ کا امام اور پھر جب ابلیس کو کہا سجدہ کرو ایسا انسان کو آدم الاسلام کو اور آدم الاسلام کو خالی امانت حاصل نہیں ہے ان کو خالی کلام حاصل نہیں ہے بیان حاصل نہیں ہے ان کو علم الاسمہ کلہا اور روح بھی حاصل ہے روح اور علم الاسمہ کلہا اور یہ اصل میں واحد حقیقت ہیں یہ بعد میں کبھی گفتگو فرماؤں گا روح اور علم الاسمہ کلہا جو ہے وہ دونوں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے حاصل ہے ٹھیک ہے نا اب ابلیس کو کہا گیا ہے ان کو آپ سجدہ فرمائیے تو یعنی کے آدم اور بنی آدم جو ہے ابلیس کے بھی امام ہیں اب بنی آدم کا امام جو ہے بنی ابراہیم کو اہد ابراہیم کے ذریعے دیا گیا ہے پھر بنی ابراہیم میں سے جو ہے اہد خاص جو ہے اللہ نے بنی ابراہیم کا جو ایک خاص اہد اشماعیل الاسلام اور حضرت ابراہیم الاسلام کی دعا کے نتیجے میں خاص اہد فرمایا تھا اشماعیل کی ضروریت کے ساتھ اس کی تکمیل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اب دیکھ لیں اب یہاں کچھ اور بات کر لوں آپ سے دیکھیں حارون الاسلام جو ہیں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جو حارون الاسلام کی ضروریت ہیں ان کے خاص احکامات ہیں تو جو بھی شریعت میں کوئی خاص احکامات آتے ہیں یعنی کہ وہ امامی نسل ہوتی ہے جیسے خمس سیدوں کا خمس ہوتا ہے تو وہاں ٹائسنگ آپ نے سنا ہوئے گا امریکہ میں رہتے پہ بہت عام تصور ہے ٹائسنگ یعنی کہ اپنی کمائی کا ایک دسوہ حصہ دینا یا اس قسم کا تصور ہے چرچز کرتی ہیں اور اس کی اصل حقیقت جو عیسائیت میں ہیں وہ حارون الاسلام کی جو بائبل میں کہانی آتی کہ ان کی ضروریت کو چاہتا تھا ان کی نسل کو جاتا تھا ادھر سے یہ چیز عیسائیت میں آئی ہے اور یہود کے پاس ابھی تک شامل ہے یعنی کہ یہ جو تیسرا بیت المقدس تعمیر کرنے کی قائدہ ہے ان کے پاس تو اس کے لئے تیاریوں میں وہ حارون الاسلام کی نسل کے خاص افراد ان کو چن کے ان کا ایک خاص لباس ہوتا تھا وہ بنوارے ہیں جو بیت المقدس میں خاص عبادات میں وہ امامت فرماتے تھے اس کی ان کو علم بکشا جا رہا ہے ٹریننگ کروائی جا رہی ہے بقائدہ وہ دھرائی جا رہی ہیں چیزیں جب وہ پہلی دفعہ وہ عبادت کروائیں گے اس بیت المقدس میں جو تعمیر ہوئے گا تو یہ پورا معاملہ جو ہے گزر رہا ہے تو یہ امامی نسل تھی اچھا میں آپ کو کچھ دلچاس چیزیں بتاتا جارہوں حضرت صفیہ بھی جو ہیں حضرت صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحارہ وہ بھی اسی نسل کی تھی حارون علیہ السلام کی ذریعت میں سے تھی اسی نسل میں سے اور دلچسپ بات بتاؤں حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم کے ماں جو تھی مریم علیہ السلام وہ بھی اسی نسل سے تھی وہ بھی اسی نسل میں سے تھی اور اس نسل کا خاص انتظام تھا جو بیت المقدس تھا تو بیت المقدس کے درجے تھے یعنی کہ ایک آوٹر حرم ہے پھر ایک انر حرم ہے پھر ایک ایک کعبے کے اندر داخل ہو گئے جہاں اللہ کی شدت موجود کی سب سے شدید ہے یعنی کہ ان کی موجود کی سب سے شدید ہے رب کی ادھر جو ہے بلکل آپ جیسا ہم کہتے ہیں وضو بنا آپ کو محجد میں نہیں داخل ہونا چاہیے اس قسم کی جو چیزیں یعنی کہ طہارت کے انتہائی حال اور وہ بھی حارون علیہ السلام کی جو امامی نسل ہے اسی کا فرق اممے سے سب سے جو عالی ترین پاکیزہ ترین زندگی اس نے طوریت سیکھنے اور سکھانے میں گزاری ہو تدبر طوریت میں گزاری ہو اور عبادت میں گزاری ہو اور بلکل تحر پاک ترین جو ہو وہ امام العالی جو ہے خالی وہ اس انتہائی شدت قدوسیت میں داخل ہو کے وہاں عبادت کرتا ہے سب کے بانسبت یعنی کہ وہ امام ہوتا ہے پوری بنی اسرائیل کی امام کے بحیثیت وہ یہ کام کرتا ہے عبادت فرماتا ہے مگر خالی اس کو اجازت ہوتی ہے بحیثیت فرض کہ وہاں داخل ہو آپ سمجھ رہے ہیں تو یہ جو امامی نسل تھی حارون علیہ السلام کی ان کا انتظام تھا کہ بیت المقدس کے یہ جو قدوسیت کی انتہا شدت کی انتہا قدوسیت کی شدت کی انتہا تھی اس کے تحت جو ہے کیونکہ یہ ایک پہاڑ پہ بنا تھا ان کا بیت المقدس آپ آج بھی دیکھیں تو ایک پہاڑ ہے تو پہاڑ کے نیچے ایسے خانے بنے ہوئے تھے ان خانوں میں ان کا انتظام ہوتا تھا وہ یہی رہتے تھے اسی کے نیچے ان کا رہنا ہوتا تھا اب کعبہ کے نیچے یا کعب جیسے مدینہ میں اسی کی ایک شکل ہے جیسے کہ وہاں خالی امامی نسل رہ سکتی تھی بیت المقدس کے تحت کیونکہ وہاں پہاڑ تھا مدینہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم قائم فرمایا تو اس مجد کے ارگر جو گھر بنے ہوئے تھے آخری زمانے میں خالی سیدنا علی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جو کمرہ تھا مجد کے اندر ان کا خاص اس کے دروازے کھلے رہے اور میں حال سے ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہو سکتا ہے مجھے صحیح سے نہیں پتا برحال یہ جو سیدنا علی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجد کے اندر دروازے کھلنے کا جو حکمت ہے اور حال جنابت سے گزرنے کی جو اجازت ہے اس کی وہی حکمت ہے کہ جو امامی نسل ہوتی ہے اس کے خاص احکامات ہوتے ہیں شریعت میں جیسے خمس لینا صدقہ نہ لینا مال فیض ہے ان کا حصہ قربائے رسول کی حصیت سے یہ سب معاملات جو ہیں نا یہ ایک امامی نسل ہوتی ہے باقائدہ اور حرم پہ حق ان کا ہوتا ہے یعنی کہ ہماری امت میں بھی دیکھیں کہ مکہ اور مدینہ جو ہے چودہ سو سال سے تقریباً کم سے کم ہزار سال بارہ سو سال میں آل سے تیرہ سو سال تک جو ہے حرم جو ہیں ہمیشہ شرفہ حسنی شرفہ کے ہاتھوں میں رہے اہل ساؤد تک اہل ساؤد نے فتنہ کر کے سادات کے ہاتھ سے یہ لے لی چیز مگر یہ ہمیشہ جو ہے سادات کے حال میں رہتی ہے اور وہ بھی بیت المقدس بھی امامی نسل کے ہاتھ میں رہتی تھی اب بہرحال اب آتے ہیں حسن اور حسین کی کچھ حکمت پر حسن اور حسین کی کچھ حکمت پر دیکھیں جیسے عیساق اور عشمائل علیہ السلام کی حکمت ہے کہ عشمائل علیہ السلام کی نسل میں کوئی نبی اور رسول نہیں آیا مگر جو آئے انہیں کام دکھایا یعنی وہ تکمیلی ختمی ختم رسالت اور امام انبیاء مطبع آئے ٹھیک ہے اور باقی جو یاکوب علیہ السلام کی بنی اسرائیل کی نظریت سے آئے وہ بے انتہا مستقل مبنی حال میں کیفیت میں آتے رہے آتے رہے آتے رہے مگر وہ ختمی کام اللہ نے ان سے نہیں لیا ان سے وہ ختمی کام نہیں لیا تو اسی طریقے سے امت کے مگر جب عشمائل علیہ السلام رسول اور نبی تھے اور عیساق علیہ السلام رسول اور نبی تھے اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اگر جوسر ابراہیم ہیں یعنی کی امام الناس سید بنی آدم ولی اللہ حبیب اللہ ساتھوے اسمان پہ کعبہ پہ کمر ٹیک کے سکون سے بیٹے ہیں اور مطبع ساتھوے اسمان صدت المنتحہ کو پار کر کے اللہ سے ایک خاص جس کے بارے میں ان کے علاوہ کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا اس مقام تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں تو یہ اگر ہم اس چیز کو پیش نظر رکھیں اس وزن کو تو یہ جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جوسر ابراہیم ہونا ہے اسی طریقے سے جیسے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ وسلم جوسر آدم تھے تو اس وزن پر پھر حسن اور حسین جو ہیں وہ اشمائیل اور ابراہیم اشمائیل اور عیساق کے بنسبت ہیں تو جس طریقے سے اشمائیل علیہ وسلم خود تو امام تھے خود تو مہدی امام خود تو نبی تھے خود تو رسول تھے مگر ان کی ذریعت میں کوئی رسول نہیں آئے اسی طریقے سیدنا حسن علیہ وسلم کیونکہ اب نبوت اور رسالت ختم ہو گئی اور نبوت اور رسالت امامت کی ہی شدت ہے نبوت اور رسالت حقیقتاً امامت کی ہی شدت ہے یعنی کہ یہ امامت کے انتہائی درجے ہوتے ہیں تو اب امامت نبوت اور رسالت پر ختم ہو گئی ختم رسول آگئے اب خالی امام کا مقام رہ گیا تو جب خالی امام کا مقام رہ گیا تو نقشہ وہی ہے جو سیدنا ابراہیم تو سیدنا حسن علیہ السلام خود مہدی امام تھے خود مہدی امام تھے مگر ان کی ضروریت سے کوئی مہدی امام نہیں آیا جیسے کہ سیدنا اشمائل علیہ السلام خود نبی اور رسول تھے مگر ان کی ضروریت سے کوئی نبی اور رسول نہیں آیا جب آئے تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واحد آئے تو امام المہدی بھی اسی طریقے سے واحد انگی کی ضروریت سے جب آئیں گے تو وہ سیدنا حسن علیہ السلام کی ضروریت سے ہوئیں گے مگر اس کے برخلاف آپ دیکھیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدنا عیساق علیہ السلام سیدنا یعقوب علیہ السلام اور پھر سیدنا یوسف علیہ السلام یہ چار نسلوں کے تک کم سے کم مستقل مبدی نبوت اور رسالت جو اس شاک میں چلی ہے اسی طریقے سے سیدنا حسن علیہ السلام جو ہیں سیدنا حسن علیہ السلام کی جو امامت ہے ان کی ضروریت میں بھی یہ بارہ نسلوں تک تقریباً یا دس گیارہ جو بھی نسلیں تھیں دس گیارہ نسلوں تک امامت اسمی یعنی کہ معصوم امامت بلکل پاک طاہر طیب علیہ السلام امامت مہدی امامت جو ہے چلی ہے یہاں تک کہ گیاروے امام کے بعد وہ باروے امام تک منتخل ہو گئی اور میرا غمان یہ ہے کہ باروے امام کی کوئی اولاد نہیں تھی ایک حکمت کے تحت ایک ضروریت کے تحت تو وہ اسمت کا جو سلسلہ چلا آرہا تھا وہ ختم ہو گیا ادھر اب ہمیں انتظار ہے سیدنا حسن کی ضروریت سے امام المہدی کا سیدنا حسن کی نسل سے امام المہدی کا بات یہ ہے دیکھیں ایک سینیریو میں آپ کے سامنے رکھوں کہ اگر ان بارہ نسلوں میں ہم بحثیت امت جو ہے سیدنا حسین علیہ السلام کی ضروریت سے ان اماموں کو امیر بنا لیتے اور امیر اور امام تسلیم کر لیتے ان کو اپنا سید بانکے ان کے پیچھے چلتے جیسے کہ ہمیں سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلیتے صحابہ اور جیسے کہ سیدنا علیہ السلام کا حق تھا کہ ہم ان کے پیچھے چلتے اور ان گیارہ بارہ اماموں کا بھی حق تھا تو اگر ہم ایسا کرتے تو کیا ہوتا کہ بارویں امام کے بعد بہت جلد یہ امام المہدی ظاہر ہو جاتے اور وہ پورا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے ان اماموں کے تحت اور پھر امام المہدی کے ساتھ تکمیلی وہ پورا ماملہ ہو جاتا وہ پورا ماملہ ہو جاتا اقامت تو دین ہو جاتا مگر ہم نے ایسا نہیں کیا اللہ نے ہمیں یہ ازادی دی بحیثیت امت اب کیا ماملہ ہے جب ہم بحیثیت جماعت بحیثیت امت پوری درجہ بندی کر لیں گے نظام کی اقامت ایک انتہائی شان تک کر لیں گے مگر تکمیل نہیں کر پائیں گے اللہ کی شفا کے بنا اللہ کی انٹروینشن کے بنا ہمیں کسی امام مہدی امام کی ضرورت پڑے گی تو اس وقت امام مہدی جو ہیں ظاہر ہوئیں گے اس وقت جو ہے امام المہدی ظاہر ہوئیں گے اور اس کا معاملہ یہ ہے اب میں آخری کچھ حکمت آپ کے سامنے رکھتا چاہتا ہوں پھر اس ویڈیو کو ختم کروں گا انشاءاللہ کہ دیکھئے جس طریقے سے دیکھیں ادنانی اور کحتانی عرب میں ایک بہت قدیم جو ہے اختلاف چلا آ رہا تھا تو جو قریش تھے جو مہاجر تھے وہ ادنانی تھے اور جو انسار تھے مدنی تھے وہ کحتانی تھے تو جب یہ ہجرت ہوئی ہے مہاجر کی مدینہ اور اخوت قائم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی حکمت ایک بہت بڑی حکمت یہ تھی کہ دین کی بنیاد پر یہ اختلاف کی کوئی حیثیت نہیں رہی دین کی بنیاد پر جب اخوت قائم ہو گئی تو اس کی اصل کوئی اس قدیم اختلاف کی کوئی وہ نہیں رہی جڑ نہیں رہی کوئی حقیقت نہیں رہی دین میں اس کے اثرات رہتے ہیں اس کی بنیاد پر تھوڑی تھوڑی بعد میں بھی لڑائیاں ہوتی ہیں یہ وہ مگر اس کی حقیقت کو نفی کر دی جاتی کہ دین میں اب اس کی کوئی اس بنیاد پر اختلاف یا تاثوب یا عاصبیت جو ہے کہ مسلمان تو ہیں مگر مسلمان جو ہے کافر اپنے ادنانی کے ساتھ ہوئے گا اور مسلمان جو ہے اپنے کافر کختانی کے ساتھ ہوئے گا اس چیز کو ختم کر دیا گیا یعنی کہ دین کی جو ملاوت ہے دین کی جو جو جوڑ ہے یہ سب سے افضل چیز ہے اب سمجھ رہے ہیں اچھا اب جو آخری چیز ہے اس کے بعد کہوں تو اسی وزن پر کیا ہوئے گا کہ عرب اور یہود کی جو قدیم اختلاف ہے یہ جو قدیم اختلاف ہے یہود کے پاس پھر روایت ملتی ہے کہ یہ آخری زمانے میں ان دو بھائیوں کی جو ذریعت ہے وہ مل جائے گی تو یہ کیسے مل سکتی ہے اگر ابلیس جو ہے آدم کو اپنا امام قبول کرے آپ سمجھ رہے ہیں اگر ابلیس جو ہے یا جنات جو ہے بنی آدم کو اپنا امام قبول کرے تو یہود کو جو ہے عرب کو اپنا امام قبول کرنا پڑے گا تو یہ جو پشتون قوم ہیں یہ اصل میں یہود ناصل ہے جو کہ جوسرا جو ان کو ختم کیا تھا اللہ نے کو سزا دی تھی یہود کو تو یہاں کے بز گئتا ہے مگر ان کی عدالت تھی یہ یہود کی عادل نسلوں میں سے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی تو ان نے قبول کیا ان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی زمانے میں قبول کر لیا تو یہ جو ہیں جسے کختانی اور ادنانی کا اختلاف ختم ہوا تھا ہجرت کے جگہ اسی طریقے سے عرب میں سے جو مومنین ہیں جب یہاں بہت شدت ہیں جبریت اور ظلم بڑے گا عرب علاقوں میں اصل مصر نہیں اور مغرب ہمارا نہیں اور مطلب ایران کا علاقہ نہیں اور عراق کا بھی ہے جو اصل مطلب عرب ہیں یعنی قطری ہیں سعودی ہیں یمنی ہیں یہ عمانی ہیں اور یہ کوئیتی ہیں یہ جو اصل عرب ہیں اس علاقے میں جو مومنین ہوں گے وہ ہجرت فرمائیں گے مہاجر کی حیثیت سے اور ان کو جو ہے افغانستان اور پشتونستان جو ہے خاص خورستان عام پشتونستان خاص ادھر ان کو اخوت کی بنیاد پر دین اور ایمان کی بنیاد پر نجات دی جائے گی مگر نجات وہی والی یعنی کہ مہاجر تو ہم ہیں مگر حکومت بھی مہاجر کی ہوئے گی وہ ہیں مقامی مگر وہ دیں گے امامت اور امریت جو ہے مہاجر کو دی جائے گی تو عرب جو ہیں یہود پر وہاں حکومت فرمائیں گے حالکہ وہ ہے تو یہود کا علاقہ پشتون علاقہ ہے مگر وہاں امامت اور امریت جو ہے دی جائے گی مہاجر کو اور ان میں سے سب سے افضل سادات یعنی کہ وہی جو درجہ بندی میں پھر سے نہیں اب ظاہر کر رہا مگر وہ پوری جو بنی آدم کی درجہ بندی ہے بنی ابراہیم یوں آرب پھر آرب میں سے قریش یہ پوری درجہ بندی اس کے مطابق وہاں ایک نظم ہوئے گا اس کی شان پر سادات ہوں گے اور یہاں تک کہ حسینی سادات جو ہیں وہ حسنی سادات کے تحت ہوں گے اس قدر لطافت کے ساتھ یہ پوری درجہ بندی ہوئے گی اور وہاں اس امریت اور امامت کے بنیاد پر وہ نظم آئے گا جو امام المہدی کے لیے فوج تیار کرے گی اور امام المہدی کے ہاتھ پر بیعت دے گی اور امام المہدی کے ساتھ ساتھ آئے گا اب یہاں آپ دیکھنے ایک میں آخری کومنٹ دے دیتا ہوں کہ ایک طرف ایران ہے اور جو اسے طرف جو ہے پاکستان ہے پاکستان جو ہے وہ سنی فکر کی شان ہے اور اس طرف جو ہے شیعہ فکر کی شان ہے ان دونوں کے اثرات جو ہیں اور یہ مطلب اس قسم کے جیو پالیٹکس پر بہت اثر رکھتا ہے یعنی کہ ایران اپنی شناخ ایک رات میں نہیں بدلے گا پاکستان اپنی شناخ ایک رات میں نہیں بدلے گا مگر یہود جو وہاں کے ہیں جو پشتون قوم ہیں ان کو احساس ہے کہ ہم یہود ہیں وہ ظاہر نہیں کرتے کیونکہ ہمارے میں تاثوب حالی کی ان کی عزت کا باعث ہے کہ مگر ہم ہمار میں تاثوب بہتے ہیں مسلمان میں تو وہ ظاہران وزن نہیں دیتے اس چیز پر میں ان کو احساس ہے جب ان میں تھوڑی سی بھی شناخت پھوکی جائے گی ابراہیمی اسلام کی آثنٹک اسلام کی روایت سے ہٹ کے دیوبندیت سے ہٹ کے بریلیت سے ہٹ کے جو ابراہیمیت ہے تو وہ کیونکہ دونوں خطوں کے بالکل دل میں ہے تو یہ ان کے لیے قابل تسلیم بھی ہوئے گی ان کے لیے قابل عزت بھی ہوئے گی ان کا شناخت کا پہلے سے حصہ ہے جب اس کو قبول کیا جائے گا اس کی بنیاد پر ان کی عزت اور اکرام کیا جائے گا تو وہ ایک دم سے اُبڑ کے سامنے آئیں گے چلیں پھر آپ لوگوں سے بات رہے گی دعویوں میں یاد رہے گی گا لائک کیے گا سبسکرائب کیے گا اگر آپ اس دعوت کو جو ہے تجدید پہنچانا چاہتے ہیں انفاق کرنا چاہتے ہیں اس دعوت کے لیے تو رابطے میں رہے گا پھر آپ سے بات رہتی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ